نمشکار میں ہوں دیلیپ چنگ راٹھوڑ اور آپ کے سامنے حاجر ہوں آج کا اتراکھن لے کر یہ درشے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نینی تالکی ہیں جس میں ایک مہیلہ ایک کتوں کو خانہ کھلاتے ہوئے نظر آ رہی ہے عام طور پر ایسی گھٹنائیں اور واقعے آپ کو دیکھنے کو اکثر ملتے ہوں گے جب ایک سنستہ بھوجن کھلاتے ہوئے مل جاتی ہے سریٹ ڈاکس کو اور انے جانوروں کو لیکن اس مہیلہ کی زندگی صرف اس وجہ سے بدل گئی کیونکہ ایک کتے کی وجہ سے اس کی بیٹی کی جان بچی اب یہ مہیلہ اپنے آپ کو ان کتوں کا کرزدار سمجھتی ہے اور اسی وجہ سے وہ ان کتوں کا کرز اتارنے میں لگی ہے اکثر اس مہیلہ کو میٹ انڈے اور انے بھوجن کے ساتھ سریٹ ڈاکس اور جانوروں کو خلاتے ہوئے نینی تالکی سڑکوں پر دیکھا جاتا رہا ہے چمولی جلے کے گھاٹ میں پچھلے پچھپن دنوں سے آندولن چل رہا ہے ایک سڑک نرمان کو لے کر ساتھی 19 دن ہو گئے ہیں بھوکھڑتال کو بھی ایسا ہی ایک ماملہ اب اور چمولی جلے میں نظر آ رہا ہے جہاں پر پچھلے دو دشک سے سڑک کی سفکرتی ہونے کے بعد سڑک نہ بننے پر گرامیڑوں نے خود ہی اس کا بیڑا اپنے سر اٹھا لیا گرامیڑوں نے مل کر اس سڑک کا نرمان کرنا شروع کر دیا ہے ایسے میں سرکار کے لیے ایک چنتہ کا وشہ ضرور ہے کہ سڑک نہیں تو ووٹ نہیں کو لے کر گاؤں کے لوگ بہت اگر ہیں اور سرکار کو ایک چیتاونی دے رہے ہیں باگشور میں ایک دردناک حادثہ دیکھنے کو ملا جہاں پر ایک سوتے ہوئے بچے کی ایک وقتی نے بیٹ سے مار کر ہتیا کر دی پولس نے دلبل کے ساتھ جا کر اس وقتی کو گرفتار تو کر لیا ہے گڑتن تردیوس کے دوران کئی پردیشوں سے آئی جھاکیوں کا آنند لوگوں نے لیا لیکن اتراخن کے لیے ایک گرف کی بات ہے کہ ان جھاکیوں میں اتراخن کو ترتیہ ستان ملا ہے اس سے پہلے یوپی کو پرتھم اور ترپرا کو دیتیہ ستان ملا ہے یہ اتراخن کے لیے گرف کی بات ہے کہ کیدارنات کی جھاکی کو ترتیہ ستان پورے دیش میں ملا ہے عام طور پر فائر سیزن کی شروعات گرمیوں میں ہوتی ہے لیکن پہاڑ میں اس سمیں انوخہ ایک درشی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر ٹیری اور چمولی کے جنگل زبردست طریقے سے جل رہے ہیں ایسے میں جہاں ون ویواق کی چنتہ بڑھ گئی ہے تو وہیں دوسری اور وہاں کے لوگ بھی بہت بہبیت ہیں جس طریقے سے آگ دھیرے دھیرے اب ان کے گھروں تک پہنچنے لگی ہے دلی میں ہوئی کسان آندولن کے دوران بھارتی کسان یونین نے پلہ جھاڑنا شروع کر دیا ہے کرم سنگھ پنڈا جو اتراخن بھارتی کسان یونین کے ادھیکش ہیں ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ بھارتی کسان یونین نے نہیں بلکہ کینڈر سرکار نے اس ہنسا کو بڑھاوا دیا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جو ویکتی مرتب ہوا ہے اس گھٹنا کے دوران اس کو لے کر وہ بہت سنجیدہ ہے اور اس کو لے کر سرکار سے آشا کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کچھ مدد ضرور کرے گی فیلال اس بولیٹن میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی تازہ ترین خبروں کے ساتھ